اور تمہارے میں سے باز کسی دوسرے باز کی غیبت نہ کریں اور غیبت کیوں نہ کریں کیا وہ محبوب رکھے گا تم میں سے کوئی ایک شخص کیا تم میں سے کوئی ایک شخص اس بات کی پسند محبت کرے گا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے یعنی مردار بھائی کا گوشت کھائے نہیں نہیں تم تو اس سے گھن کھاتے ہو تو لہٰذا اللہ سے تقوی کرو اللہ سے ڈرو وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کوئی اب اللہ نے جو ان آیات میں آخری لا اور ڈونٹ بتایا گیا ہے وہ غیبت کا ہے گویا غیبت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بزاخت فرما دی کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کی غیر موجود کی یعنی وہ خود موجود نہیں ہے لیکن اس کی ایپسنس میں تو اس کا ذکر اس انداز سے کرے کہ اگر وہ جان لے تو وہ اس کو ناپسند کرے یعنی اس کو ناگوار ہو کہ اس کی ایپسنس میں اس کی بات اس انداز میں کی گئی ہے تو یہ غیبت ہے اب اس سوال کے جواب پر صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس کے اندر یہ عیب ہو بھی یعنی اگر اس کے اندر یہ غلط روی ہے اور اس کی ہم بات کرتے ہیں تو تب بھی یہ غیبت ہے آپ نے فرمایا ہاں تب تو یہ غیبت ہے اور اگر اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں یہ بیان کیا کیا ہے تو پھر کیا ہے یہ تحمت اور بہتان بھی ہے گویا پھر یہ ایک بہت بڑا قبیرہ گناہ یہ جھوٹ بھی ہے یہ تحمت بھی ہے یہ بہتان بھی ہے یہ غیبت بھی ہے یہ کمپاؤنڈ سا گناہ ہے جس کا تذکرہ بہت سے قبیرہ گناہوں کی آمیزش و ملاوٹ ہے اس میں غیبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابوبہ رازہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے ایمان کے دعوے دارو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو تو آپ کا کیٹیگوریکل حکم ہے کہ ایمان کا دعوے کرنے والوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور یہ وہی ہے نا کہ کسی مسلمان کی عزت مال آبرو جان دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے وہ مہینہ اور وہ حرم کی حدود اور وہ احرام کی حالت تو یہ غیبت ہی ہے جو کسی کو بے آبرو کرتی ہے اور کسی کو زلیل اور رسوہ کرتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر نہ حق زبان ترازی کی جائے کسی کی عزت کسی کی آبرو زنی کسی کی بیزتی زلت اور رسوائی کے لئے اپنی زبان چلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کتنا بڑا ہے کہ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ غیبت زنہ سے بڑا گناہ ہے کیونکہ حدیث سے پتا چلتے ہیں کہ زنہ کا گناہ تو شاید اللہ معاف کر دے گا لیکن غیبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ جس کی کی گئی ہے وہ خود اس کو معاف کرے اور غیبت کا کفارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کسی محفل میں غیبت کی جائے تو اس کا کفارہ اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو جا کے بتا دیا جائے کہ میں نے تمہاری غیبت کیے غیبت کا کفارہ وہ مسنون دعا ہے کہ جب کسی کی غیبت کی جائے تو پھر دعا اللہم مغفر لاہو کہ اللہ اس کو بھی بخش دے اگر مذکر ہے تو لاہو ولا لا کہ اللہ اس کو بھی بخش دے اور اللہ ہمیں بھی بخش دے تو گویا اگر کسی کے لئے یہ بد اخلاقی کا کام ہو گیا شیطان کی اکساہٹوں میں آکے تو اس کا کفارہ اس کے لئے بخشش کی دعا کرنا اور اپنے لئے بھی بخشش کی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک محفل کے حوالے سے فرمایا اس محفل میں کچھ بدبوس ہی پھیلی تھی تو آپ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی بو ہے اور پھر آپ نے خود ہی جواب دیا یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے اور پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن کے حوالے سے کہ ان سے زنہ کا ارتکاب ہوا انہوں نے اطراف کیا اور ان پر رجم کرنے یعنی سنگسار کرنے کی حد جب جاری ہوئی تو اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے جارہے تھے اور ساتھ کچھ مسافر ساتھی تھے تو سفر کے دوران یہ جو دو مسافر ساتھی تھے انہوں نے حضرت معز بن مالک کے حوالے سے کچھ بات ان کی وفات کے بعد ان کی سنگساری کے حوالے سے ان کی غیبت کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا اور یاد رکھے گا فوج شدگان کے وفات کے بعد ان کی عیب جو ہی کرنا زندہ لوگوں کی غیبت سے بھی زیادہ نا پسند دیتا ہے تو یہ دونوں مسافروں نے اس کا تذکرہ کیا اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے آگے گئے تو راستے میں ایک مرعہ و گدہ اور اس کی لاش پڑی ایک مرعہ و گدہ کی لاش پڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سواری مسافروں کو ساتھی جو مسافر و غیبت کا طریقہ اختیار کر رہے تھے اور اپ جو ہی کر رہے تھے آپ نے ان کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا آپ نے فرمایا آپ دونوں صاحب آئیے اور اس مرعہ و گدہ کی لاش کھائیں وہ دونوں حیران ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسی بات کی دعوت دے رہے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل یعنی یہ باتیں جو تم ابھی اس سے پہلے کر رہے تھے یہ اس سے زیادہ ناپسندیتا ہیں اور زیادہ کراحت والی ہیں کہ تم اس مردہ گدے کا گوشت کھاؤ یہ ہے غیبت کی کراحت یہ ہے غیبت کی کراحت اور وہ واقعہ بھی ذہن نشیم رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے آنے والا ہے رمضان کا مہینہ تو روزے کی حالت میں دو خواتین دو خواتین تھی وہ شاید سہیلیاں تھی یا بہنیں تھی واللہ عالم جو بھی تھا یہ روزے کی حالت میں تھی یہ آپس میں ملی اور انہوں نے اپنے کچھ رشتداروں اور عزیزوں کے حوالے سے غیبت اور چگلی کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا چگلی کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ چگلی وہ غیبت ہے جو دو افراد کو آپس میں لڑانے کی نیت سے کی جاتی یعنی نیت پیچھے سے لڑائی اور جھگڑا کیریئٹ کرنے اور پیچھے ہی ہم اس پر بات کر چکے ہیں چگلی کھانے والے کیلئے آپ نے فرمایا لا يتقل الجنت قطات چگل خور کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور آپ نے جو عذابِ قبر کی آوازیں سنی تھی اس میں اس میں دو عمل وہ شخص جو عذابِ قبر دیا جانے والا آپ نے اس کی آوازیں سنی تھی اس میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ قصر سے چگلیاں کھاتا پھرتا تھا گویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ یہ آتا ہے کہ ان دونوں خواتین روزے کی حالت میں تھی اور انہوں نے آپس میں غیبتیں کی اور جب اپنے اپنے گھروں میں گئیں تو ان کے گھروں میں سخت درد اٹھا نہ غیبتیں کرنے والی تھی شاید کبھی کبھار کی ہوں گی تو درد اٹھا جیسے ایسے لکڑ عظم پتھر عظم ہے کہ پتہ نہیں کتنی غیبتیں چگلیاں کر لی جاتی ہیں لیکن پھر بھی پیٹ میں درد نہیں اٹھتا بہر کیف ان کے درد میں پیٹ میں بہت شدید درد اٹھا اور اس قدر بری قیفیت ہوگی کہ گویا بلکل قریب المرک تھی یہ معاملہ ان کی روداد ان کا معاملہ بتایا گیا کہ دو عورتیں روزے کی حالت میں ان کو بہت شدید تکلیف ہے پیٹ کی درد ہے تو کیا کیا جائے آپ نے ان دونوں کو بلوایا بلوایا اور بلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پیالہ منگوایا اور دونوں خواتین کو یہ حکم دیا کہ اس میں قیع کریں پہلی خاتون نے جب اس پیالے میں قیع کی تو اس کے اندر کچھا کچھا خون گوشت اور پیپ تھا اور یہی معاملہ دوسری عورت کی قیع پر بھی نظر آیا ان دونوں کو مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ان بھائیوں اور رشتداروں کا کچھا خون اور گوشت ہے جو تم نے اپنی غیبت کے دوران کھایا تھا غیبت کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب محراج کے موقع پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخن سرخ تامبے کے تھے سرخ ریڈ ہارٹ سرخ تامبے کے تھے جس کے ساتھ وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہتے ان کی بابت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا گناہ کیا تھا جس کے عوض یہ سزا دیے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی عبروزنی کرتے تھے اور ان کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے موسیقی